بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے درمیان اچھا خاصا مقالمہ ہوا ہے جسٹس مریم نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں چلے گا آپ غلط ہیں اور نہیں آپ کا طریقہ کار قابل قبول ہے اس طریقے سے بات چلیے تو بخیر میں بھی تفصیل میں آگے چلتا ہوں ہاں نونلک کے چھکے چھوٹنا شروع ہو گئے ہیں کہتے ہیں نا سب سے پہلے جب شپ ڈوبری ہو تو چوے شپ کو چھوڑ دیتے اور جب یہ پتا ہو نا کہ کیس آ رہے ہیں تو پھر وکیل کیس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نامبر نامبر وکیل بہت بڑی خبر ہے جو میرے پاس میں نے آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کو روکنا تھوڑا مہنگا پڑ گیا جی وہ بڑا زبدست کام ہو گیا حج پہ جانے سے روکنے کے لیے تو پہنچے تو ہیں اسلام ودائی کورٹ اور عمران خان صاحب کی دو مقدمات میں آپ میٹر چیک کریں آپ میرٹ چیک کریں کہ آج دو مزید دہشت کر دی گئے مقدمات عمران خان صاحب جس میں عمران خان صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں جو حکیم صنع اللہ نے کیس بنایا تھے اچھا ان کو بھی کالی بیڑیں کہہ دیں میں کیا کہہ سکتا ہوں جو یہ ججز کر رہے ہیں تفصیل میں جاتا ہوں جی سب سے پہلے جی میں آج کی ذرا اس تیرہ رکنی بینچ کی سماعت کے ذرا بات کروں جو سب تازہ تازہ چیزیں تو وہ چل رہی ہے مخصوص نشستوں کا کیس ہے فل کورٹ بناوا ہے سپریم کورٹ کا تو ایک دو چار ججز کے ساتھ انڈسٹیننگ ہوتی تمام کے ساتھ ہو نہیں سکتی ہے اچھا خاصا چیزیں وہ سکرپٹ کے مطابق اب نہیں چل سکتی جب یہ اتنا بڑا بینچ ہو تو قاسی فائزیسہ صاحب اور جسٹس جسٹس منیب ان تین سینئر ججز میں شامل ہیں جنہوں نے یہ بینچ تشکیل دیا جو سوہو موٹو کا اختیار رکھتے ہیں اس مشورے کے اندر شامل ہوتے ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جب یہ بینچ تشکیل دیا جارہا تھا اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کائی صاحب آپ کو اور جسٹس محمد علی مزر صاحب کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن ان کی بات نہیں مانی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چاہتے تھے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب پاکستان بار کانسل بھی اب لگ گئی کہ بھئی اعتراض دنی کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کی اس کے اوپر لیکن بہرحال پاکستان تحریکن صاحب کا اپنا استبدال ہے اور مجھے بڑا میریٹ پہ بھی لگتا ہے کیونکہ اس کیس کے بعد مقصود نشست ہے اگر کورنمنٹ کو مل گئی تو تو تھرڈ مجورٹی مل جائے گی تو کانون سازی کرسے گی کانون سازی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن والا فیصلہ ہو جائے گی اس کی کانون سازی ہو جائے گی تو اس کا بینیفیشری کون ہوں گے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تو وہ بغیرہ پارٹ بنتے ہیں نا اس کے ساتھ تو بہرحال ان کا استبدالی ہے تو جسٹس منیب اختر وغیرہ بھی اچھی خاصی گراؤنڈ ساری دنیا دیکھ رہی ٹی وی پہ برائے رات سل رہی ہے یہ جنگ جا رہی ہے یہاں تک کہہ دیئے کہ چیف جسٹس صاحب آپ غیر ذمہ دارہ نہ ریمارکس دے رہے ہیں جسٹس منیب صاحب نے کہا اور یہ میرے لئے بالکل قابلیں قبول نہیں ہیں ہم وقیل کو سننے کے لئے بیٹھ رہے ہیں نہیں ایسی بات نہ کریں یہاں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے ہم جج بیٹھے میں سارے پہلی سماعت کافی گرمہ گرم چل رہی ہے اور جسٹس منیب صاحب نے یہ تو کہہ تیرہ جنوری سے شروع کریں تیرہ جنوری میں آپ نے جو بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ کیا تھا یہ اس کے بعد کی چیزیں ہیں اگر آپ وہ فیصلہ نہ کرتے یا وہ نہ تو تو اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی مقصود نشستہ کا معاملہ چلا تھا پاکستان تحریک صاحب یعنی سنی تحت کونزل پاکستان تحریک صاحب جو بھی کہے ان کے وکیل بہت تگڑے چل رہے ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب بقیادہ طور پر کافی وہ گرانگن کی مجھے تھوڑی سی خلقی سی نظر آئی بہرحال وہ چل رہے ہیں اپلٹس ہی دیکھیں آتی کے پیر میں سب کا پیر وہ کیا آگے چل کے ہوتا ہے یہاں تو یہ چل رہی ہے ادھر عدت میں نکاح کیس اس میں جو پشلی سماعت تھی اور اس میں آپ کو پتا ہے فیصلے آنے سے چند منٹ پہلے ہی جسٹس جو جج ارجمن صاحب تھے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ بھیج دی کیونکہ جس طرح سے خور منیکہ صاحب نے وہاں سین کھڑا کیا تھا معاملے متنازم ایتا ہے عمران خاصل کو گالیاں دی تھی اس کے بعد جو کچھ بھی تھا تو ایک رنگ تو بنایا تھا وہ مقصد کامیاب ہو گیا تو جج ارجمن صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ جی اس موقع پر میں اب یہ اس کیس کا کیسے فیصلے کیسے سنا سکتا ہوں تو اب اسلامباد ہائی کورٹ درخواست ان کی منظور کر لی ہے دوسرے ججر جسٹس افزل منجو کا ان کو ٹرانسفر کر دیا وکیل رضوان امباسی پہلے ہی عدد پر نکاح کے مانیکہ صاحب کے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے اب درخواست دیکھتے ہیں نئے سی رشعہ شروع ہوتی ہے کیونکہ بجڑا بی بی کی رہا ہی تو دو سے تین مہینے مزید روکنا مقصود ہے تو لیٹس ہی یہ جسٹس جج افزل منجو کا صاحب اس کو کس طریقے سے رہ کے جلتے ہیں بلکل آج فیصلہ سنانا تو یہ تھا ادھر تب ہی آج فائنل ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں سیفر کیس کا فیصلہ آج اس پر فیصلہ محفوظ ہونا ہی ہونا ہے چیف جسٹس صاحب نے اپنی تمام کاؤز لسٹ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے اس کو روک دیا بلکل جی آج کی تمام لسپن سوک کر دی گئی ہے اور انہوں نے ڈیڑھ گھنٹا ٹھیک ہے جی ڈیڑھ گھنٹا نوے منٹ مانگے جس میں اس وقت سلمان صفدر صاحب فائنل دلائل دے رہے اور اس کے بعد جو حکومتی وکیلے وہ دلائل دیں گے تو آج انہوں نے کہا ہے کہ آج اس کا فیصلہ ہم نے محفوظ کرنا ہے سماعت کمپلیٹ ہو جانی ہے تو وہاں اس پہ چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو جج کا حکم تھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ ان کو حج پہ جانے کی جاد دینے جائے یہ مسلمان ہے مسلمان کو حج سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور چیف جسٹس انجازت دی تھی مگر وہ جب صبح انہوں نے جانا تھا خیر رات گئے جا کے وہ ائرپورٹ پہنچے تھے اجازت نہیں دی جاتی تو عمران ریاض خان صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ گئے مگر وہاں چیف جسٹس نے اسلامباد ہائی کورٹ نے سیفر کیس کی وجہ سے کالزس منصور کیا یہ ان کو اجازت مل جانی ہے عمران ریاض خان حج پہ جائیں گی جائیں گے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے بغیرہ روکرے کی کوشش جس طریقے سے کمپین چل رہی ہے پتہ نہیں کتنی گندی گندی گالیاں دی جاری ہیں میں دعوت صاحب کی بات کرتا ہوں جو وکیل ہیں جو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے جو وکیل ہیں کے وکیل ہیں نوید کے وکیل ہیں جو بچے کے ساتھ بدفیلی کرنے والے کا جس کے اوپر نلزام ہے ابو بکر معاویہ اس کے جو وکیل ہیں اور جسٹس مظاہر علیہ اکبر نقپی صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنے والے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے پھر ایک الہدہ سے کمپین چل رہی ہے عمران ریاض خان کو غیر مسلم کہنے ہوئے ہیں ان کے حج کی نیت اور جو چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میرا خیال ہے جو گالیاں ان کو پڑھتے ہیں ان گالیوں کا جواب اس طرح دینا چاہتا ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی گالیاں دیتے ہیں لیکن ان گالیوں کا جواب شاید اس طریقے سے دینا چاہتے ہیں ان کی ساتھ سے اسی ہے اب کاؤسل ساتھ کی منضوع ہوئی تو یہ کل اس پہ بات ہونی ہے مسلم لیگ نون کو جھٹکے لگ رہے ہیں وکیلی میدان چھوڑ کر باغ رہے ہیں اب کبتہ فارم فورٹی سیمر کا مسئلہ ہے اسلام بات کے تینوں علکے پاکستان تحریک کے سابقہ وہ کمل دعوی ہے ایک آدھے کے تو مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آج ہو کی ہے کہ جتنے بھی پیٹکی اور آپپرنٹ کے جتنے فارم فورٹی فائف وہ سب ایک جیسے لیکن مسلم لیگ نون کا فارم فورٹی فائف ذرا تھوڑا مختلف ہے اور وہ پیش بھی نہیں اور اس لئے جرمانے بھی ہو گئے تو ایک خلقہ تاریخ فضل چودری صاحب کا بھی ہے شعب شاہین صاحب ہوتا ہے تو جب وکیل تاریخ فضل چودری صاحب کے سورہ ہے بڑا تگڑے ہیں سردار تیمور اسلم صاحب اور کہا جاتا ہے بڑے ہیں انہوں نے چانک کیس سے لیدہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں بھائی آپ کو یقین ہو میں نے کیس جیت رہا ہے آپ کو پتا ہے اتنا بڑا سیاسی کیس ہے تو اس تاریخ میں یہ غلط نام لکھوانے سے بہتر ہے کہ میں یہ کیس ہی چھوڑ دوں کیونکہ جو اس کے بعد ہونی ہے میرے ساتھ تو وہ کم از کم قابل قبول لی ہوگی تو اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے تاریخ فضل چودری صاحب اب اس سٹیج پہ کیا کریں گے دوسرا وہ کہہے ہیں سانچوں آج کیا جی عمران خیز صاحب شاہ محمود کرشی صاحب علی محمود خان اور دیگر لوگوں خلاف ایک اور کیس تھا اس میں بریت ہوگی یہ تھا تانہ گولڑا میں حدود پہ یہ مقدمہ تھا آج حاضریاں لگی ہیں سب کی اور دونوں مقدمات میں باعزت بری کر دی ہے جیج صاحب نے آپ اندازہ لگا لے جو مقدمات بنائے گئے حکیم رہنہ سندہ اللہ صاحب کے دور میں پی ڈی ایم من کی حکومت کے طرح وہ آستا آستا کیسے ختم کیا دفن ہوتے جا رہے ہیں اب میار دیکھ لیں کیا چیز ہے اور ابھی کہ جو مقدمات ہے نو مئی کے ایک بندے پہ پچاس پچس مقدمات ہے قانون کہتا ہے کہ ایک معاملے کی جو سزا ہے کا مقدمہ وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے خیر وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن ہاں تھوڑا بھگ ضرور لگے گا اندازہ لگا لیں کہ مقدمات کا میار کیا ہے ہے نا مذہدار چیز فیڈ بیک سے مطالق ضرور آگا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ ہم صلی اللہ محمد وعالی محمد